اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ایک نیا مغربی نظام ملک کے شمالی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے جس کے سبب مغربی خیبر پختونخواہ شمالی خیبر پختونخواہ گلگر بلتستان کشمیر اور پنجاب کے مختلف بلائی علاقوں میں بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ بادل مزید اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران گلگر بلتستان خیبر پختونخواہ بلائی پنجاب شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور باز پہاڑوں پر برف باری کا سبب بھی بن سکتے ہیں تاہم ملک وستی اور جنوبی علاقوں میں اکثر مقامات پر موسم خوشک ہی رہے گا آج بھی پنجاب کے اکثر علاقوں میں جو ہمائے ہیں وہ شمال شمال مشرق کی چلتی رہی ہیں اور کل بھی امید ہے کہ یہ سرکولیشن جو شمال مشرقی پنجاب پر موجود ہے یہ مزید مشرق کی طرح سرک کر برڈر کے علاقوں کے قریب آ جائے گا اور تو پنجاب کے مختلف علاقوں کے ساتھ سندھ کے بھی مغربی اور شمال علاقوں میں شمال کی تیز ہمائیں چل سکتی ہیں جن کی رفتار بعض علاقوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے بلوچستان کے زیادہ مقامات پر ہواں کی رفتار اور سمت مختلف ہی رہے گی ملک کے شمالے اور مغربی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں جس میں تورخم پڑا چنار مالم جبا ناران کاغان دیر سوابی مان سہرہ منگورہ ان علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں وہ کہیں کہیں بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح اسلام آباد، راولپنڈی، جیلہم، سیالکوٹ، ناروال، شکرگرد، لاہور، شیخ پورا، گجرات، خاریاں، منڈی بہاب الدین، لالا موسیٰ، گجرہ، گجرخان، گجرات کے علاقے شامل ہیں گجرہ والا ان علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں اور کہیں کہیں بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھیں سسٹم کافی کمزور ہے اس لئے تمام علاقوں میں ایک جیسی بارش ہونا کافی مشکل ہے کہیں بادل بنیں گے، کہیں بوندہ باندھی ہو سکتی ہے اور کہیں ہلکی سے درمیانی نویت کی بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے پہاڑوں پر برف باری کا امکان بھی موجود ہے اس کے بعد یہ سسٹم اپنے اختتام کو پہنچے گا اور اس کے بعد ایک نایا سسٹم جو ہے وہ بھی چار یا پانچ نومبر سے ملک کو متاثر کرے گا جس سے شمالی علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی اس سسٹم کے بعد سردی کی ایک اچھی شدت کی لہر بھی اثر انداز ہوگی تاہم ملک کے جو جنوبی علاقے جاتے ہیں ان علاقوں میں فیلحال سردی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ متوقع نہیں ہے تاہم جو کل ہوایں چلیں گے اس سے درجہ حرارت میں مزید کمی دیکھنے کو ملے گی صبح کے اوقات میں ان علاقوں میں جو جنوبی علاقے ہیں سیلی علاقے ہیں ان علاقوں میں فوق بھی یعنی دھوند بھی دیکھنے کو کہیں کہیں مل سکتی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لئے جل رہے ہیں ہمارے ساتھ اگلی اپ ڈیٹس تک کے لئے اجازت دیں اللہ نگر